امیر اللہ علیہ وسلم امیر اللہ علیہ وسلم امیر اللہ علیہ وسلم عباد صاحب ننام اللہ نانکزار اجاز صاحب اور ہمارے حضرت علماء حضرت شوہرہ یہ سب کے درمیان بہت بہت نئی رہو بہت مفید بہت جامع اور بہت اچھی تقریر آپ نے سنی کوئی شک نہیں کہ میں بھی بہت تقریریں یہاں کر چکا جاننے والے حضرات جو اس مجلے میں ہوں گے حضرت خمار مروم کے گھر پر ہمیشہ تیس چالیس سال تک سات مہربوں کو آگے ہم بڑھ پہتے رہے ہیں اور یہاں بھی بارہ بنگی بہت سے مواقعے پر کس کس کا نام ہم نے لیکن یہ کہ آج کے عنوان جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ منفرد ہے الگ ہے بہت ہی اچھا ہے دیوہ میں بھی بہت دفاگ ہے فرق ہے تھوڑا اور یہاں دنیا بھی کوئی بات نہیں ہے صرف اور صرف اس نشست میں اس بجمع میں ہمیں اور آپ کو ایک ایسے امام کے نام پر جمع کیا گیا ہے کہ ہمارے اس امام کی تاریخ اگر میں یہ کہوں کہ اگر کربلا کے بعد چوتیس سال کی یہ تاریخ ہمارے سامنے نہ ہوتی تو یہ پہتاننا مشکل تھا کہ اب ظالموں کا ہچر کیا ہوا ظلم کرنے والے اور ظالموں کا جو نتیجہ کربلا کے بعد چوتیس اور چھتیس سال میں سامنے لائے گیا اس کے مناظر یہ بتاتے ہیں کہ آج تک کربلا نے جو پیش کیا تھا اس کو ماننا جاننا یاد رکھنا اس لئے ممکن ہو سکا کہ کربلا کے واقعے کے فوراں بعد ایک مظلوم امام نے قیامت تک لوگوں کو اس بات کا سبق دے دیا فتح اس کی نہیں ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے فتح اس کی بھی ہو سکتی ہے جس کے پیروں میں بیڑیاں ہوتی ہمیں بہت دیر آپ سے بات اس لئے نہیں کرنا ہے کہ بہت دفعہ آپ کے سامنے آ چکے اور میری طبیعت کا بھی کچھ حال یہ ہے کہ میں بہت معذرت کے ساتھ تقریر چند منٹ کی کر کے فوراں چلا جاؤں گا رخصت ہو جاؤں گا یہاں سے بڑی معذرت کے ساتھ دن تو چاہتا ہے صبح تک بیٹھیں اور اتنے کمال افراد جو تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں پر ان کے کلام کو سنتے اور ایک روحانی کیف محسوس کرتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ تمام عزیرات شورہ اکرام سے جو باہر سے بھی تشریف لائے ہیں بڑی بڑی عظیم ہستیاں ہیں ان میں جن سے میں واقف ہوں اور جن کے لئے سننے کا شوق بھی ہے ہمارے جنابے مولانا رضا یاسو عباد صاحب نے اپنی تقریر ماشاءاللہ سے میں بہت غور سے سنتا رہا اور انہوں بہت اچھی باتیں بیان کی ہیں قوم کو آخر میں آ کر متحد رہنے کے لئے اور علم کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اور جس سے تحریک کو انہوں نے پیش کیا ہے وہ بڑی حمد اور ذائی کی بات ہے وہ دل کو بڑا اتمنان ہوا کہ ماشاءاللہ سے ہمارے دوست عزیز مرہوم مطیب اکبر جنابے مرزا محمد اتھر ساتھ ہمارے ساتھ اب نہیں ہیں لیکن قدم قدم پر ان کی یاد کے باوجود یہ احساس ضرور رہتا ہے کہ آپ دنیا میں اب نہیں ہیں لیکن آپ کے ایک جو کہکشہ آپ نے سجائی ہے اس کے شمس و قمر اس وقت بھی اپنی روشنیاں دے رہے ہیں سلوات دیجے محمد آلے سرف ڈائس پر بیٹھے ہوئے لوگوں کوئی نہیں سامنے پورا مجمع جانتا ہے کہ سلوات کسے کہتے ہیں آئی ہم سندر سے کہیں اور وہ بھی اس لیے کہ اپنے چوتھے امام جن کے سلسلے میں یہ جشن ہے ان کی میں ایک وسیعت بلکل آخر تقریر میں بیان کر دوں گا آخر تقریر سے مراد یہ نہیں کہ وہی بیس منٹ آدھے گھنٹے کی بات پاس سات منٹ کی بات اور یہ اس لیے ہے کہ آج ہمارا بھارت ہمارا ہندوستان جن راستوں سے گزر رہا ہے جن حالات سے گزر رہا ہے وہ اس قسم کے ہیں جس میں لوگ اس فکر میں ہیں کہ آیا ہمارے ملک کی جو پرمپرائیں ہیں جو تہذیب ہے جو رسم و رواج ہے جو تاریخ ہے وہ آگے کس رنگ پر جائے گی میں کوئی پولٹیکل سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہو نہ کروں گا ابھی کچھ عرصے پہلے لٹنوں میں ایک جلسہ ہوا تھا سپنہ آباد میں اور اس سے پہلے لٹنوں میں ایک جلسہ اور ہوا اس میں ہم نے ایک جملہ کہا تھا وہ یہاں میں پہلے دورہ دوں یہ پورا مجمع جانتا ہے کرولہ میں امام حسین نے ایک خواہر ظاہر کی تھی تم لوگ جو چاہ رہے ہو اگر نہیں منظور ہے تو مجھے کہیں اور چلا جانے دوں اور توجہ سے سنیے گا اور جو حضرات میرے ان جملوں کو نقل کر رہے ہو نوٹ کر رہے ہو لکھیں اگر تم لوگ پسند نہیں کرتے ہو تو میں عراق یہ جگہیں چھوڑ دوں کہیں اور چلا جاؤں دوستو اور عزیزو سب جانتی ہو نام لینے کو امام حسین فرما سکتے تھے میں یہاں سے قریب ترکی ہے وہاں چلا جاؤں ترکستان ہے وہاں چلا جاؤں واپس چلا جاؤں دنیا میں کسی ملک کا نام نہیں لیا کیا فرمایا اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو مجھے ہند یا سند چلا جانے دو اس طرح پہ ہندوستان صرف ہند نہیں کہلاتا تھا ہند اور سند کہلاتا تھا یہ ہم سب جانتے ہیں مجھے ایک بات یہ پوچھنا ہے سوال یہ ہے پورا مجمع غور سے سنیں توجہ سے سنیں اور اس بات کے جواب دے جب امام حسین نے ہندوستان کا نام لیا آنے کے لیے تک کمپیر کرو تقابل کرو جہاں سے آنا چاہا وہاں کیا تھا اور جہاں آنا چاہا وہاں کیا تھا جہاں سے آنا چاہا مسجدیں تھی مسلمان تھے مسلمانوں کے قدم قدم پر قبیلے تھے خود خانہ کعبہ تھا وہ مکہ خانہ کعبہ یہ عراق جگہ جگہ مسجدیں اور جہاں آنا چاہا وہاں کوئی مسلمان نہ تھا کوئی مسجد نہ تھی کوئی ایسی جگہ نہ تھی جس کو مسلمان اپنے لیے قابل عبادت سنجھے ہیں اب غور کرو کہ ایمام حسین نے وہاں جہاں قدم قدم مسلمان تھے مسجدیں تھی ان کے لوگ تھے ان کو چھوڑ کر وہاں آنا چاہا جہاں کوئی مسجد نہ تھی کوئی مسلمان نہ تھا انہوں نے بتلا دیا کہ انسانیت کی پہچان انسانیت سے ہوتی ہے خالی مذہب کے نام پر نہیں ہوتی ہے اور تاریخ کے بہت سے اور آق ہیں ہم انہیں لپیٹتے میں ایک بات کہہ لیں ہمیشہ اس ملک میں بھی ہمارے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اگر کچھ لوگ اپنی موین عبادت کی جگہ کی طرف جا رہے ہیں اور بیچ میں ان کے ساتھ کوئی سانیہ ہوتا ہے مجھے ابھی تاریخ کرائے گیا ہمیں ودایق بیٹھیں زہد پور کہ میں بھی زہد پور کہوں یہ مجمع جانتا ہے اکثریت جانتی ہے ہمارا بین انیار جناب سکر محمد عزقری صاحب اللہ اللہ مقامہ تعلق دار زہد پور میرے حقیقی نانت لیکن سارا زہد پور جانتا ہے اور بارہ بنگی بھی جانتے ہیں بارہ بنگی لو کہ سید محمد عزقری صاحب کی زندگی کیا تھی دوستو رزیز ہو میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں اور جہاں جہاں حضرات ہوں وہ سب یہ تو دائرے اپنے اپنے عقائد میں ایک ہیں لیکن جہاں عقیدوں کا فرق ہے ان سے کہوں گا اس پر نہ جاؤ کہ جو عبادت کے لیے جارے تھے ان پر حملہ کیوں ہوا پرسوں یا نرسوں میرا بیان چھپ چکا ہے اس بات میں کہ دنیا اس بات کو پہچان لے کہ جنہوں نے ان عبادت کرنے والوں پر حملہ کیا یہ اس نظریے کے لوگ ہیں جو اپنے نظریے کے سوا کسی اور نظریے والے کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتے لیکن ہمارا جملہ ہے عمر ہو گئے وہ لوگ جن کو تم نے مارا تھا اور تم لوگ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے صفوں میں مردہ شبار ہونے لگے مر چکے ہو کیونکہ تم نے عبادت کرنے والوں کو مارا تھا بس میں اپنی تقلیق تفاہم کرنا چاہتا ہوں سیزان اکرامی اس لیے کہ اسلام بھی ہمیشہ ظلم کا مخالف ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد جس کی شان میں یہ جلسہ اس وقت ہو رہا ہے وہ چھتیس سال چوتیس سال انہیں نے اپنی زندگی گزاری اس چوتیس سال کی زندگی میں انہیں تلوار نہیں اٹھائیے صرف بارگاہ رب میں سر جھکایا اور عبادت کی اور دعائیں کی ان کی دعاؤں نے یہ بتلا دیا کہ اگر تم میں کسی میں ہمت ہے تو مدینہ کے گوشے میں اس عبادت گزار امام کی شخصیت کو دیکھو اور پہچانو کہ تمہارے کوئی انظام لگانے کی ہمت ہے اس کے لیے مرزا دبیر کا ایک قطع ہے جو میں سنایا کرتا ہوں ایسے موقع میں ہے گرم زمین پاؤں جلے جاتے ہیں ہے گرم زمین پاؤں جلے جاتے ہیں رخصار پا آنسو بھی دھلے جاتے ہیں اس دھوپ میں پہنے ہوئے بیڑی عابد تلواروں کے سائے میں چلے جاتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ صرف تلواروں کے سائے میں چلے نہیں جا رہے ہیں بلکہ قیامت تک ہر مظلوم انسان کو سمجھا دیا انہوں نے کہ تلواریں بلند ہو ان کے بیچ میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے بہت دوست اور عزیز ایک جملہ میں میں نے آپ سے ویدہ کیا کہ وسیعت کے بطور ظلم اور مظلومی میرے نوجوان بچے اور دوست بہت کچھ کہتا ہے لیکن حضرات شوہرہ اور آپ کے درمیان بہت وطنے لے لوں دیکھئے آپ حالات میں پڑھیں گے ہمارے آپ کے پانچویں امام نے یہ فرمایا جب میرے بابا یہی جنگی لیہ آپ جشن میں ہیں جب ہمارے بابا اس دنیا سے اٹھے لگے براہ ہم آپ نے اس آخری جملے کو چاہتے ہیں پورا مجمع غور سے سنے تاکہ تقریر کا خلاصہ کیا وہ سامنے آئے جہاں جہاں منظر بھائیے اجاز میں آئے آپ سب ازار وسیعتیں بہت ہوتی ہیں دیکھئے وسیعت کیا ہے انسان جب دنیا سے اٹھنے لگتا ہے بہت توجہ کرنا جب دنیا سے اٹھنے لگتا ہے تو جو اس کی سب سے بہترین تمنا ہوتی ہے وہ اپنے بچوں سے وسیعت کے بیان کرتا ہے نفسیاتی بات ہے وسیعت کے وقت تو اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کرتا ہے اپنے خریبی لوگوں سے یہاں کیا ہے چوتھے امام جن کے جشنر کے لیے آپ یہاں ہو میں دنیا کے تمام مسلمانوں سے نہیں تمام ہر قسم کے مذہب والوں سے بات میں ارز کرنا چاہوں گا اور سمجھو کہ اسلام کی صحیح سچی زندگی ہدایت تعلیم کیا ہے جس کے جشنر کے لیے آپ ہو دنیا سے اٹھ رہے ہیں اپنے بیٹے کو جو کربلا میں چھوڑنے سے کمزن ساتھ تھے اور اب اس وقت وہ خود تقریبا 49-40 سال کے ہیں روایت کے اس منظر کو سننا بلایا آپ کے امام فرما رہے ہیں اپنے بابا امام کے لیے میرے بابا نے مجھے بلایا سینے سے لگایا سینے سے لگا کر جو وسیعتیں تھی ان میں کے ایک وسیعت یہ پورا مجموع یاد رکھے اور جو نوٹ کر رہے ہیں لوگ وہ جملے کو نوائیاد رکھیں کہ جن کے لیے جشن ہے انہوں نے دنیا سے جاتے 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 ہوئے اپنے بیٹے سے کیا وسیعت کی دیکھو بیٹا جب تمہارے سامنے کوئی بے بس بے کس میں ترجمہ کر رہا ہوں بے بس بے کس انسان سامنے ہو یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام کی تعلیم آج ہندوستان میں جو حالات ہیں ہر مذہب کے انسان کو یاد رکھنا چاہیے یہ مجموع کیس حقیدے کا ہے اور جہاں جہاں اس حقیدے کے لوگ ہیں ان کا کیا کہنا ہے چوتھے امام امام حسین کے فرزن تین اماموں کی وسیعت سامنے آ رہی ہے پانچوے امام چوتھے امام تیسرے امام کربلا امام حسین ساری دنیا جانتی ہے فرما رہے ہیں آپ کے پانچوے امام کہ جب میرے بابا دنیا سے اٹھ رہے تھے مجھ کو سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ بات میرے بابا نے کربلا میں شہادت سے پہلے مجھ سے بیان کی ہے کربلا میں تین دن کا پیاسا امام جب خیمے میں آ کر حسنت ہو رہا ہے تو اپنے بیمار بیٹے سے جو خیمے کے اندر لڑے ہوئے ہیں کیا وسیعت اس وسیعت کی ایک بات سن لو فرما رہے ہیں بیٹا یہ بات جب میں تم سے کہہ رہا ہوں کربلا میں میرے بابا نے شہادت سے پہلے مجھ سے کہی وسیعت کے بتا اور وہ تم سے کہہ رہا ہوں یہ ہے اسلام یہ اسلام کا پیغام یہ اسلام کا محسن قیامت تک کے لئے ہر انسان کے لئے بیٹا جب تمہارے سامنے کوئی بھی مجبور بے کس بے بس انسان سامنے آ جائے کوئی مجبور بے کس بے بس انسان میں ترجمہ کر رہا ہوں سامنے آ جائے اس پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہونے پائے کیوں اس پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہونے پائے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے سامنے خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے آپ بات کی گہرائی تک پہنچے تمہارے سامنے کوئی ایسا مجبور انسان اگر ہو کہ جس کے لئے کوئی مددگار نہ ہو سوائے اللہ کے تو اس پر کوئی زیادتی کرنے نہ پائے یہ ہے اسلام جو ہر مجبور ہر مظلوم ہر بے کس انسان کی پوری طرح سے مدد کرنے کے لئے ہر انسان کو آمدہ کرتا ہے اور ہمارے بیمار امام نے کربلا سے لے کر چوتیس سال اور گزار کر جب دنیا سے اٹھ رہے ہیں تو یہی میسل اپنے بیٹے کے ذریعے اپنے ہر ماننے والے کو دیا ہے کبھی کسی پر نہ ظلم پرداشت کرنا نہ کسی پر ظلم کرنا یہ ہے اسلام اور اس لئے میں آخر کلام میں اپنے حضور کا ایک فقرہ بیان کرتے میں بابات کو ختم کر دوں یہاں یہ بفرق نہیں ہے کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے کون شیعہ ہے کون شیعہ نہیں ہے کون اہل سنت میں کون اہل سنت یہ کوئی فرق نہیں ہے حضور کا قول سنو جاہا ہمار حضور فرما رہے ہیں اتقل اتقل نار اتقل لا اللہ سے ڈرو اتقو دعوت المظلوم با آخری جملہ اتقو دعوت المظلوم میں پھر میں کہہ دوں کہ آپ حضرت تشریف رکھیں گے میری تقریر کے بعد بھی میں اپنی مجبوریوں کے حضرت سے بہت اجازت لے کے چلا جاؤں گا فرما رہے ہیں ہمارے والاپ کے رسول فرما رہے ہیں یہاں پہ میں ایک لص ترجمہ کروں گا اس کو نقل نہیں کروں گا اتقو دعوت المظلوم و ان کانا ف انہا میں پیچھ کے لصت پھر لاؤں ترجمہ میں کہہ دوں گا ف انہا لیسا دونہا حجاب مظلوم کی پکار سے ڈرو چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ جب وہ پکارتا ہے تو اس کا اور اس کے اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا یہ ہے اسلام جو ہر مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے آوات دیتا ہے پورے بھارت کے اندر اگر کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے تو ان کو کچھ دروازے تکانا چاہیے جسے در اہل بیعتیں اتھار کہتے ہیں والسلام علیکم